ہلو فرنسز ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں آج 10th class کا مارک شیٹ ڈاؤنلوڈ کیسے کیا جاتا ہے گائج اگر آپ کو بھی 10th class کا مارک شیٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو بنے رہے گائج اس ویڈیو کے ساتھ کے اندر تو میں آپ لوگوں کو original مارک شیٹ with photo کے ساتھ کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنے کا processing ویڈیو کے اندر بات آنے والا ہوں چلو گائج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو chrome browser mobile یا laptop کے اوپر آپ کو open کر لینا ہے اس کے اندر آپ کو dg locker ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد میں فرنسز آپ کو first link مل جائے گا dg locker.go.in یہ government کی ویب سائٹ ہے گائج اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو second page اس پرکار سے دکھائی دے گا تو گائج یہاں آپ کو ویوین پرکار کے certificate دیکھنے کو مل جائے گا یہاں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تو جیسا کہ فرنسز آپ کو 10 کا ہمارا سیٹ یہاں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس سب سے پہلے آپ کو ایک اکاؤنٹ create کرنا ہوگا آپ اس ویب سائٹ پر پہلی باہر آئے ہیں تو آپ کو ایک اکاؤنٹ create کر لینا ہے تو جیسا کہ فرنسز یہ اکاؤنٹ create کرنے کے لیے آپ کو full name type کرنا ہوگا جو آدھار کارٹ کے اوپر آپ کو name ہو اور آپ کو ڈیٹو پر ڈالنے لیے ہے اور آپ کو gender اور یا mobile number اور آپ کو ایک security fin ڈالنا ہے اور ایمیل آئی ڈیو اور آدھار card number تو جیسا کہ فرنسز یہاں آپ کو first کے اندر یہ ہے جیسے فیل کرنی ہوگی فیل کرنے کے بعد میں آپ کو submit button press کر دینا ہوگا تو جیسا کہ فرنسز میں پیکھا جاتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہلے سے ہی میں نے user create کر رکھا ہے تو میں سیدھا اسے sign up کر لیتا ہوں تو جیسا کہ فرنسز یہاں sign up دو فرقار سے کر سکتے ہو mobile number اور آدھار سے اور اگر آپ user سے کرنا چاہے تو user سے بھی آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہو تو جیسا کہ فرنسز یہاں mobile number اور آدھار نمبر سے میں sign up کر لیتا ہوں اور یہاں آپ کو security code یہاں ڈال دینا ہے اس کے بعد میں آپ sign up کے اوپر click کریں گے اور آپ کو اس فرقار سے dashboard دکھائی دے گا پھر آپ کو browser document کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسا کہ فرنسز آپ browser document پہ click کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس فرقار کا انٹرفیس دکھائی دے گا تو آپ کو most popular document پہ click کر کے اور تھوڑا سا scroll کرنا ہے اور آپ کو ssc mark sheet کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسا کہ فرنسز میں اسی کے اوپر click کر دیتا ہوں تو جیسا کہ فرنسز یہاں all state یعنی all india کے سبھی جو اسکل کے وارڈ ہیں ان کا یہاں شو ہو چکا ہے اور نیچے یہاں state کا نام بھی شو ہو رہا ہے جیسا کہ ہمارا شو ہو رہا ہے تو اس 36 گرڈ اسی پرکار کا انڈیا کا all state بورڈ یہاں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے تو اسی میں سے آپ کو اپنا state کا کوئی بھی بورڈ ہو وہ بورڈ یہاں آپ کو select کرنا ہے تو جیسا کہ فرنسز میں میرا state کا ایک بورڈ میں آپ کے اوپر select کر کے آپ لوگوں کو میں باتا دیتا ہوں تو جیسا کہ فرنسز میں ایک یہاں کوئی بھی ایک بورڈ select کر لیتا ہوں جیسا کہ فرنسز میں نے یہ بورڈ select کر لیا ہے بورڈ select کرنے کے بعد میں گائی جی یہاں آپ کو پسٹ کے اندر candidate کا name ڈالنا ہے جیسا کہ ڈیمو کے طور پر آپ نے 10th class pass کیا ہے تو جیسا کہ فرنسز میں یا 2018 select کر لیتا ہوں اس کے بعد میں گائی جی یہاں آپ کو رول نمبر ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو candidate کا name ڈالنا ہے جو بھی candidate کا ہو وہ name ڈالیں گے اس کے بعد میں finally آپ یہاں submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد میں گائی جیسے میں کا wait کریں گے wait کرنے کے بعد میں گائی جیسے اس کا phase اس فرقار سے show ہو جائے گا تو فرنسز آپ کو issue document کے اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد میں آپ scroll کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد میں آپ یہ چیز دیکھ پھائیں گے کہ ہمارا market کہاں پہ download ہوا ہے تو جیسا کہ فرنسز میں second number پہ click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد میں میرا market یا successfully download ہو چکا ہے فرنسز تو جیسا کہ فرنسز یہاں آپ کو download کا option مل جاتا ہے print کا option مل جاتا ہے اور یہاں آپ کو ڈی جی لوگو کا یا لوگو دکھائی دیتا ہے فرنسز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ 10th class کا market ڈی جی لوگر سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جیسا کہ فرنسز یہ اورینل مارفٹ ہے جیسے آپ کا اورینل مارفٹ کرے گا اسی پرکار یہ بھی 100% کرے گا تو آسا کرتا ہوں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینجل کو آپ جرور سنسکرائبر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا فرنسز بہت بہت ترنیوار موسیقی